بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے ہمایو دلاور صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اس میں چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں ہمایو دلاور سے کیونکہ یہ حق ہوتا ہے ایک جو ہر شخص کا کہ اگر ہمیں اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائے کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں کہ جب مجھے غیر آئین اور قانونی طور پر اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب میں بات کر رہا ہوں بارہ میں کو یہ تقریباً اب سمجھ لیں کہ تین مہینے گزرنے لگے تب سے اپلائے کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے یہ بیچا یہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو میں نے وہ سارے 35 کے 35 سوالوں کا جواب دیا اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری دو گواہ پیش کیے اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چالیس سال سے میرے اکاؤنٹنٹ وہی فارم ہے میرے پاس جو پیسے آتے ہیں جو میرے خرچے ہوتے ہوں میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں وہی ویلس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے تو میں نے ایک گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے اور وہ جو خاص طور پر ایک جگہ پر بات پھسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ نہیں وہ نہیں لکھا تو یہ اکاؤنٹنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسے بھی بھری کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ ایک گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گے تو چلو اب اکاؤنٹن نے ایک گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا اس کو وٹنس ختم کر دی اب ایک فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے آپ مجھے کیوز کرے مجھے موقع تو دے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹرائل ہی ہوتا ہے یہ آج کل عدالتوں کی چھوٹی ہیں چھوٹیوں کے اندر ڈیٹوڈوڈ ٹرائل ہو رہا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کونسی قیامت آگی ہے وٹنسز آئے ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہوں کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائے کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں وہ کرتے بھی نہیں ہیں بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر مجھے کوئی اعتماد دی ہے جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پر اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا ان کیس تھا تین میمبر بینچ پیٹھا دو ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منٹینبلی یہ کیس چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی لٹکائے ہوا ہے وہاں اور ہمیں عظم سواتی کو بہت اعتراض آتے انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنا اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں فیس بک نوے دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دی ہیں فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے آپ مربانی کر کے بتا دیں کہ نوے دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوست تھی وہ کون سی تھی لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی میچ فکس ہوا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور ایک فیس بک کہیں کہ ہمیں نوے دن کا دے اس میں پتا چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی جو میرا رائٹ ہے اور یہ جو دو بلز انڈرن انٹڈیوس کی ہے سیکرسی ایکٹ اور پروینشن آف ایکسٹریم وایلنس ایکٹ یعنی یہ جو دو بل ہیں یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں یہ تو سٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے یا نارٹسی جرون میں بنتے تھے لیکن یہ کسی ازاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشتگرد ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے پھر سیکرس ہی ہے ایک اور ایٹ لیا ہے کہ آپ کسی بھی اگر کوئی ایڈیجنس ایجنسی کا کوئی آدمی ہیں اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی سٹیٹ سے غداری کر دیں گے سڈیشن ہے وہ تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشلوں میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھیں یہ تو بالکل ایک وہ مارشلہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی تو اگر الیکشن نہیں کروانے ہیں تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کنٹرول ہی کرنا پڑے گا تو انہی حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا اور مجھے جو خوف آ رہا ہے میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختون خواہ ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ ان کے کوئی اپنی الیکٹڈ گورمنٹ نہیں ہے اس وقت ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جو جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صبح آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ تو لوگوں کو پہلی نوجوان وہاں سارے قبائلی علاقے کا جو جس طرح کی تباہی مچی تھی جو جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے قبائلی علاقے میں ڈرون اٹیکس ہیں ملٹری آپریشنز اوپر سے طالبان ایک طرف وہ دوسری طرف فوج تو وہ جو لوگوں سے ہوا جس طرح کی تباہی مچی وہاں تو وہ تو اسی سے ابھی نکل رہے ہیں تو اگر یہ اسی طرف چلا گیا پھر سے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے کیا ان کو اندازہ ہے کہ نیچے گراؤن کے اوپر کس طرح کا غصہ اٹھ رہا ہے کیا اندازہ ہے کہ جب وہ پولیس لائنز کے اندر جب سو پولیس والے شہید ہوئے تھے پتہ ہے نیچے سے کیا آوازیں آ رہی تھی اور اب جو بجوڑ میں ہوا اس کے اوپر سارے پختونخواہ کے اندر کس طرح کا غصہ گیا ہے کیا کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نیچے گراؤن کے اوپر غصہ ہے یہ تب نکلتا ہے جب وہ الیکشنز کرواتے ہیں الیکشنز میں لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے اور پھر ایک جب منتخب گورنمنٹ آتی ہے لوگ امید لگا لیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سارا ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے سٹیبلیٹی آ جاتی ہے استقام آ جاتا ہے ملک تو یہ جو دوسری طرف ابھی کوششیں ہو رہی ہیں جو لوگ اس ملک میں جن کا ہر جینا مرنا ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا جو بارہ لاکھ یہاں سے پروفیشنلز چھوڑ کے گئے ہیں اور جا رہے ہیں آج ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کی امید چلی جائے تو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی اور اگر یہ نہیں لوگوں نے بیٹھے رہنا یا اسی طرح پاکستان میں الیکشنز کے بغیر ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ چلانی ہے اور لوگوں کو کنٹرول کر کے چلانا ہے میں یہ اپنے تجربے سے ایک تاریخ کا ایک تالیبلم ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں ایک زیرو سے ایک پارٹی آج سب سے بڑی ماشاءاللہ پاکستان کی پارٹی ہے جو میرا تجربہ عوام کا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو کنٹرول کر لیں گے وہ سمجھتے نہیں ہیں عوام کی سوچ نہیں سمجھتے نہ وہ تاریخ جانتے ہیں نہ وہ پولٹک سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرناک اندھیرے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں پاکستان زندہ با